بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طرف اکرام میں اقرآ افاظ بوائز سیکنڈری سکول کی طرف سے آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور پریپ کلاس سے سکس کلاس میں ترقی حاصل کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں عزیز طلبہ آج اس ویڈیو میں جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسلامیات سلسلہ نمبر چھے اسلامیات کا مضمون انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے تو یہ بات آپ با خوبی جان لیجئے کہ ہماری اسلامیات کی کتاب چند عنوان پر مشتمل ہے اور وہ عنوان ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ اور تجوید یہ تین عنوان ہیں اس کے تحت جتنی باتیں ہوں گی وہ آپ اس میں تفصیل سے پڑھتے جائیں گے تو ان تین عنوان میں سے سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو بات ہے اس میں پہلا جو سبق ہمیں پڑھنا ہے وہ آج ہم شروع کرتے ہیں اور وہ پہلا سبق ہے سیرت طیبہ کا مفہوم جو آپ نے سیرت النبی لفظ سنا آپ نے اور پہلے بھی آپ سنتے آئے ہوں گے تو اس سیرت کے کیا معنی ہے طیبہ کا کیا معنی ہے تو ان کے معنی کو جاننے سے پہلے عزیز طلبہ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب سے مقدس اور مبارک ذات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں سب سے مقدس حسدی اور شخصیت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حضور علیہ السلام کی شخصیت اور سب سے مقدس ہے اللہ کی ذات کے بعد اور حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے حضور علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے موڈل ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اگر اچھا کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے اور ہماری زندگی ایسے گزرے جس سے اللہ تعالی بھی راضی ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی حضور علیہ السلام کی زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَدٌ حَسَنَا اس آیت کے ترجمہ ہے اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے اللہ تعالی نے بھی فرما دیا کہ مسلمانوں کے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے اسی طرح اللہ تعالی اور ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام اخلاق کے اعلى نمونے پر تھے یعنی حضور علیہ السلام کے اخلاق جو تھے وہ سب سے اعلى تھے تو ہم حضور علیہ السلام والے اخلاق کو سیکھیں گے تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے حالات معلوم کر کے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے تو اس لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ السلام پڑھیں گے اب اس بات کو سمجھ لیں کہ سیرت طیبہ کا مفہوم کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہے سیرت کے معنی ہے طریقہ اور کردار سیرت کے معنی ہے طریقہ اور کردار اور طیبہ کے معنی ہے اچھا تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ سیرت طیبہ کے معنی ہو گئے اچھا طریقہ یا اچھا کردار اور سب سے اچھا طریقہ اور سب سے اچھا کردار حضور علیہ السلام کا ہی تھا اسے جب سیرت طیبہ کہا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو حالات اور واقعات پیش آئے ان کو سیرتِ طیبہ کہا جاتا ہے دوبارہ سن لیں سیرتِ طیبہ کسے کہتے ہیں سیرت کے معنی آپ نے پڑھ لیا طریقہ اور کردار طیبہ کا معنی ہے اچھا اور سیرتِ طیبہ کا معنی ہوا اچھا طریقہ اور اس سے مراد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ علیہ وسلم کی وفات تک جو حالات اور واقعات پیش آئے ان کو سیرتِ طیبہ کہا جاتا ہے اب ان حالات میں ان واقعات میں وہ بھی شامل ہیں جو حضور علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے تعلق ہوتے ہیں جو حضور علیہ وسلم نے خود کیے ہوں یہ بھی اس میں شامل ہیں اور وہ حالات بھی ہیں جو آن حضور علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ بھی جو حالات پیش آئے وہ بھی سیرتِ طیبہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو سیرتِ طیبہ کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا کہ سیرتِ طیبہ کسے کہا جاتا ہے اب حضور علیہ وسلم کی پیدائش سے حضور کی وفات تک کے حالات عاملے پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے ہم حضور علیہ وسلم کی پیدائش کا عنوان پڑھیں گے تو سیرتِ طیبہ کا مفہوم جاننے کے بعد اب ہم پیدائش کا سبق پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے شہر شہر مکہ میں ہوئی آپ جانتے ہیں آپ نے نام بھی سنا ہے عرب کا شہر ہے جہاں بیت اللہ شریک ہے تو وہ مکہ شہر ہے حضور علیہ وسلم کی پیدائش حضور علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا آپ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور حضور علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال حضور علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا یعنی حضور علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتین پیدا ہوئے یتین تھے ان کے والد نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنا تھا اور آپ علیہ السلام کے دادا کا نام عبد المطلب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاشمی خاندان سے تھے کہ بڑا مشہور خاندان تھا عرب میں اور اس خاندان میں جو مختلف برادریوں تھیں ان برادیوں برادری میں سب سے معزز برادری قریش سے تعلق رکھتے تھے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی تو وہ بارہ ربی الاول کا دن تھا اور صبح کا پیارہ سا سوہانہ سا وقت تھا جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بارہ ربی الاول پیر کے دن حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش نو ربی الاول کو ہوئی لیکن زیادہ واضح زیادہ افضل کول جو ہے وہ بارہ ربیل اول کہی ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو حضور اممہ آمنہ کے گھر میں پیدائش ہوئی اور یہ سرابہ نور تھے برکتوں والے تھے مبارک تھے یہ حضور علیہ السلام کی زن پیدائش ہوئی اس طلب اکرام حضور کی پیدائش ہوتے ہی حضور علیہ السلام کی معجزات شروع ہو گئے ملک ایران کے بادشاہ کا جو محل تھا ایران کو جو بادشاہ تھا اس کا ایک محل تھا بڑا اس میں چودہ کنگرے گر پڑے کنگرے کہتے ہیں محل کی بڑی بڑی دیواروں میں سپاہیوں کے چھپنے کے لیے کچھ جگہ بنائی جاتی ہے جس سے محل کی دیواریں بھی خوبصورت لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں اس میں ڈیزائن سا بن جاتا ہے تو وہ کنگرے جو بنے ہوئے تھے وہ گر پڑے زمین پہ چودہ کنگرے گر پڑے اور ایرانیوں نے اس محل میں ایک جگہ پر آگ جلائی ہوئی تھی جو ہزار سال سے تقریبا جل رہی تھی اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے وہ روزانہ اس میں اندھن ڈالنا لکنیاں ڈالنا روزانہ اس کو جلائے جاتا تھا کہ بجھے نہیں اور وہ اس کی پوجہ کیا کرتے تھے ایران والے اس آگ کی پوجہ کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو خود بخود وہ آگ بجھ گئی نہ کسی نے پانی ڈالا نہ کسی نے بجھایا خود بخود حضور کی پیدائش سے معجزہ ہوا کہ وہ بجھ گئی اور اسی طرح ایران میں ایک دریہ تھا وہ بھی اچانک خود بخود خوشک ہو گیا تو عزیز طلابہ یہ آیت آپ نے پڑھی ہے کہ جا الحق و زحق الباطل کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے باطل کو شکست ہو جاتی ہے تو حضور علیہ السلام حق تھے جب وہ دنیا میں آئے تو یہ باطل کو شکست ہوئی یہ جو کافر تھے ان کو خود بخود شکست ہوئی اور حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ پیش آیا اور عزیز طلابہ اکرام جس سال حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی سال ابراہ کے لشکر پر عذاب آیا اس قصے کو شاید آپ میں سے باس طلابہ نے سنا بھی ہو یا میں بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں ایک عیسائی تھا یہ ابراہ جو حفشہ کے بادشاہ نے اس کو یمن کا گورنر بنایا ہوا تھا حفشہ کا بادشاہ تھا اس نے اس کو یمن کا گورنر بنایا تھا اس ابراہ نے یمن میں ایک کعبہ بنایا یمن بس نے ایک کعبہ بنایا اپنا اور اس نے سوچا کہ میں یہ جو مکہ میں کعبہ ہے بیت اللہ ہے جو اللہ کا گھر ہے اس کو منحدم کر دوں نعوذ باللہ اس کو شہید کر دوں تو میرا اپنا جو یمن کا بنایا ہوا میرا اپنا بنایا ہوا کعبہ ہے یہ چمک جائے گا لوگ یہاں پر آئیں گے تو میرے یمن میں جو ہے رونک ہو جائے گی تو اس کو اس لیے وہ بیت اللہ کو خانہ کعبہ کو اللہ کے گھر کو منحدم کرنے کے لیے اس نے لشکر سے چڑھائی کی ایک بڑا لشکر لے کر آیا اور اس لشکر میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے اور وہ ہاتھیوں پہ بیٹھ کر اس کا لشکر آیا کہ ہم بیت اللہ کو منحدم کریں گے اتنا بڑا لشکر لے کر آیا کہ کوئی اس کو روک نہ سکے جب یہ لشکر لے کر وہاں موچا تو اللہ تعالی نے اپنے گھر کی بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی پادر اس طرح کی کہ اللہ تعالی نے کچھ پرندوں کے غول بھیجے جن پرندوں کو عبابیل کہا جاتا ہے جو سورة الفیل میں اس واقعے کا تذکرہ بھی ہے اور عبابیل کا بھی تذکرہ ہے ان کو بھیجا ایک بڑا غول ان کا آیا اور ان پرندوں کے چونچ میں کچھ کنکر تھے وہ کنکر لے کر آئے اور آسمان کی بلندی میں ہی آسمان کی بلندی ہی سے انہوں نے کنکروں کو اس لشکر کے اوپر پھیکا وہ لشکر کے اوپر جب وہ کنکر گرے وہ کنکر جب ان پر گرے تو وہ لشکر ڈھیر ہو گیا سارے مر گئے ہاتھی بھی مر گئے اللہ تعالی نے یہ ایک معجزہ دکھایا کہ اللہ تعالی نے ان پرندوں کی چونچ میں ایسی طاقت دی تھی ایسی طاقت دی تھی جیسے کہ ایک بندوق کی نالی میں طاقت ہوتی ہے رفتار ہوتی ہے جس رفتار سے ایک بندوق کی نالی سے گولی نکلتی ہے اس رفتار سے ان کی چونچ سے یہ کنکر نکلے اور جس طرح ایک گولی کام کرتی ہے بندوق کی گولی کام کرتی ہے جب انسان کو لگتی ہے تو جس حصے میں لگتی ہے اس حصے کو پھار دیتی ہے لقصان پہنچاتی ہے اور انسان مر بھی جاتا ہے ایسے وہ کنکر جا کے ان کو لگے اور وہ پورا لشکر ڈھیر ہو گیا تبا ہو گیا پرباد ہو گیا ابراہ بچ گیا اور وہاں سے یمن بھاگا راستے میں اس کا جسم گلنے لگا اور بالاخر یمن پہنچ کر اس کا دوری طریقے سے موت ہو گئی تو یہ جو سال تھا جس سال حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی سال ابراہ کے لشکر پر عذاب آیا تو اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو تو عام الفیل کا مطلب ہوا ہاتھیوں والے واقعے کا سار اور اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورة الفیل میں کیا ہے جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی تو حضور کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پہ اشارے تھے ایسے مبارک معاملات برکتوں والے معاملات بی اشارے تھے کہ والدہ محترمہ سمجھ گئی تھی کہ جو بچہ ہے جو پیدا ہونے والا ہے یہ بہت برکتوں والا ہے یہ بہت مبارک بچہ ہے اس لئے حضور کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا احمد کے معنی ہیں بہت تعریفوں والا یعنی حضور علیہ السلام بہت تعریفوں والے تھے اس لئے نام بھی احمد رکھا گیا اور آپ علیہ السلام کے دادا میں یعبد المطلب ہیں انہوں نے آپ علیہ السلام کا نام محمد رکھا جس کے معنی ہے جس کی تعریف کی جاتی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ السلام اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے تو عزیز طلبہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دو عنوان پڑھ لیے ہم نے سیرت طیبہ کا محکوم آپ نے جان لیے اور پیدائش سے مطالق مفتصر سی آپ نے بات سن لی اللہ اگلے ویڈیو میں ہم پڑھ لیں گے یہاں پہ ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں اب ہم کتاب کی بلند فانی کریں گے آپ اپنی کتاب کھول لیں صفحہ نمبر سات اس کی ہم انشاءاللہ بھی ریڈنگ کرتے ہیں اب آپ سب اپنی کتاب دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت طیبہ کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں سب سے مقدس حسنی اور شخصیت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آنظر السلام کی زندگی مسلمانوں کے لئے نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کا اشار ہے یہ آیت میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں یہاں کتاب میں بھی آپ دیکھ لیں ترجمہ بھی دیکھ لیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ بہترین نمونہ ہے اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا اشار ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اخلاق کے اعلی نمونے پر تھے یعنی ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے حالات معلوم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے اگلی بات جو آپ نے پڑھی سیرتِ طیبہ کسے کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں وہ آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں سیرت کے معنی ہے طریقہ اور کردار اور طیبہ کے معنی اچھا لہذا سیرتِ طیبہ کے معنی ہے اچھا طریقہ سیرتِ طیبہ کا مکمل مطلب کیا ہوا ہاں حضرت علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر آپ کی وفات تک جو حالات اور واقعات پیش آئے ان کو سیرتِ طیبہ کہا جاتا ہے ان حالات میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جو عادت علیہ السلام کی زندگی اس سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ حالات بھی جو عادت علیہ السلام کی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ پیش آئے اگلا عنوان ہم نے پڑھا تیدائش عرب میں ایک شہر ہے جس کا نام مکہ ہے وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے عاب علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے عاب علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور عاب یقین پیدا ہوئے عاب علیہ السلام کی ماں والدہ کا نام بی بی آمنہ اور دادہ کا نام عبد المطلق تھا عابدہ خاندان حاشمی کہلاتا ہے تھا اور عاب صلی اللہ علیہ السلام کی برادری کو قریش کہا جاتا تھا بارہ ربی الاول پیر کا دن یہ بھی آپ کے سامنے بات آگئی کہ حضور علیہ السلام کی پیدایش کس تعلیق کو کس دن ہوئی تو یہاں ذکر ہے بارہ ربی الاول پیر کا دن کیسا پیارا اور صبح کا وقت سہانا کتنا مبارک اور پیارا دن ہوا جس دن حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے جب حضرت بی بی آمنہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا بعض روایات کے مطابق آہ حضرت علیہ السلام کی ولادت نور اگل اول کو ہوئی بچہ کیا تھا سراپا نور تھا نور تھا برکتوں کا ظہور تھا یعنی برکتیں ظاہر ہوتی تھی بس آہ حضرت علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی ملک ایران کے بادشاہ کے محل کے چودہ کنگرے یہ کنگرے لفظ ہے اس کا آپ صحیح کر لیں پہلا گاف کے نون پھر یہ گاف ہے اس کو آپ اپنی پینسل سے کتاب میں صحیح کر لیں اور گاف پر بھی پیش ہے گاف پر بھی پیش ہے یعنی کنگرے گر گئے وہاں کا باشی اللہ تعالی کو نہیں مانتا تھا آگ کی پوجہ کرتا تھا اس کے یہاں ایک جگہ پر آگ جل رہی تھی جس کو ایران کے لوگ ایک ہزار سال سے برابر جلا رہے تھے اور بجھنے نہ دیتے تھے وہ آگ بھی خود بخود بجھ گئی اور ملک ایران کا ایک دریہ اچانک خوشک ہو گیا ابراہ اور عام الفین یہ بھی قصہ میں نے آپ کے سامنے سنا دیا ابھی آپ اس کو کتاب میں بھی دیکھ رہے ہیں اسی سال ابراہ نام کا ایک عیسائی جو شاہ حفش کی طرف سے حفشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا اپنی فوج کو ہاتھیوں پر سوار کر کے مکہ معظمہ پر چڑھ آیا تھا تاکہ خان کعبہ کو معاذ اللہ شہید کر دے تاکہ وہ نقلی کعبہ جو اس نے یمن میں بنایا تھا چمک جائے اور لوگ عرب کے کعبہ کو چھوڑ کر اس نقلی کعبہ کی تو اصلی کعبہ سمجھنے لگیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر سے پرندوں کا غور بھیج دیا جس میں سے ہر ایک پرندے کی چونچ میں کنکریاں تھی یہ پرندے کون سے تھے وہ ابابیل تھے پرندوں نے کنکریاں فوج کے اوپر پھیکیں اللہ کی قدرت پرندوں کی چونچ میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ انہوں نے بندوق کی نالیوں کا اور کنکریاں نے گولیوں اور چھوڑیوں کا کام کیا ساری فوج اس کے سارے ہاتھی وہیں ڈھیر ہو گئے ابراہ کسی طرح نکل بھالا مگر راستے میں اس کے ہاتھ پاؤں دلنے لگے اور وہ یمن جا کر بری طرح مر گیا جس سال یہ واقعہ ہوا اس سال کو عرب میں عام الفیل کہا جاتا ہے عام کے معنی سال کے ہیں جبکہ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں عام الفیل کے معنی ہیں ہاتھیوں والے واقعے کا سال اس واقعے کا ذکر قرآن شریف کی سورت الفیل میں بھی ہے اسی سالہ حضرت علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام کیا تھے اور کس نے رکھے اور ان کے معنی کیا ہیں والدہ کو پہلے ہی خیال ہو گیا تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ تعریفوں کے بہت لائق ہوگا پیدا ہوتے ہی والدہ نے احمد نام رکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور دادا نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی کوئی نہیں تھے کوئی بھائی بہن نہیں تھے اکلوتے تھے اکیلے تھے حضور علیہ السلام محمد کے معنی جس کی تعریف کی جاتی ہو احمد کے معنی بہت تعریفوں والا تو عزیز طلبہ یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے اب انشاءاللہ ہم اگلا سبق اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے تو اب یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ